فال شخص کے لیے جو شرائط ہیں ایک تو مال سے محبت نہ کرے اس کو خیرات کرے لغویات سے اپنے آپ کو بچائے نماز میں خشو اور عجز پیدا کرے اور ایک خوبیہ بللہ زیرہم لفروجہ محافظون وہ اپنی پارسائی کے محافظ ہوتے ہیں اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے وہ آوارہ مزاج نہیں ہوتے دل پھینک نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ کرتے ہیں اور حق صاحب حق تک پہنچاتے ہیں میرے حضور نے اشارت فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا دور موجود میں بے حیائی پورے اروج پہ ہے ہمارا میڈیا اس کو پرموٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا نے قیامت آ دی اور ماں باپ کی گریفت اولاد پر کمزور ہو گئی محول اتنا حیاء سوز ہو گیا کہ اپنے دامن اور اپنے اپنی عصمت کو محفوظ رکھنا اتنا آسان کام نہیں گا لیکن اس کے باوجود فالح بننے کے لئے یہ کام کرنا ہی پڑے گا ورنہ فالحین میں نام نہیں آئے گا کہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ رکھا جائے حالات کے تیور کوئی بھی ہو حسن بجلیاں گرا رہا ہو خاشات دیوانی ہو اور آرزویں مچل رہی ہو لیکن اپنی عبرو کا پہرہ دے کہ میرا رب میری ہر عدا دیکھ رہا ہے اور یہ یقین جب انسان کی روح میں اترتا ہے تو پھر حالات کا تیور کچھ بھی کیوں نہ ہو انسان اپنی عبرو محفوظ رکھتے کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حیاسوس ماحول میں بدھ کے اوپر موٹا کھیس ڈال کر دروازے بند کر کے زلیخہ بولتی ہے کالت ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر وہ شاہی محل کی شہزادی ہے اور جناب یوسف جوانِ رعنا ہے لیکن جب اس نے دعوت پیش کی ہے حسن قدموں میں بچنے کے لیے خود بیتاب ہے تو جناب یوسف کیا بولے کالا معاذ اللہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ حکبر پھر اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا یکا یک حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا اور آپ نے زلیخہ سے وہ بات بھی کی کہا کہ تُو اس بُط سے حیاء کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں تیرا یہ جھوٹا معبود ہے تو اس سے بھی حیاء کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں میں اس سے حیاء نہ کروں جو ساتھویں کٹھٹی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر حضرت یوسف کا یقین اتنا مضبوط ہوا اتنا روشن ہوا کہ دروازے سامنے مکفل ہوئے تھے لیکن اس سے اپنی جان چھڑا کہ حضرت یوسف بھاگ دے دروازے کو رتالہ لگا ہوا ہے لیکن جب یوسف تیقن کے ساتھ یقین کے ساتھ دروازے کے قریب جاتے ہیں زنجیر ٹوٹ کے گر جاتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے پھر دوسرا تیسرا حتیٰ کہ ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں اور حضرت یوسف کی عصمت پر دھبا نہیں آنے پاتا ہے حالات کا روح کوئی بھی ہو لیکن جب عظم مصمم ہو کہ میں اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کو رسوانی کروں گا تو اللہ پھر مدد کرتا ہے وہ دریچوں کے اندر بھی بندوں کے لئے راستے پیدا کر دیتا ہے اللہ علا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فینہم غیر ملومین ہاں مگر ان کی جو بیویاں ہیں اور شری باندیاں ہیں ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے فمن ابتغا وراء ذالک فا اولائکہم العادون تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں وَاللَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُ اپنی عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کر لیا عبرو کا بھی پہرہ دے دیا نمازوں میں بھی خوشو ہے لغویات سے بھی بچا زکاة بھی دیتا ہے پاکیزگی افت کا بھی لحاظ رکھتا ہے لیکن وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا کہا نہیں فالے نہیں ہوگا فلاح کی منزل تک پہنچنے کے لئے احد کو پورا کرنا پڑے گا امانتیں تمہارے گھر میں رکھی ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا خیانت نہیں کرنی امانات کو ادا کرنا ہے اور اہود کو پورا کرنا ہے اللہ اکبر وَاللَّذِينَهُمْ لَا صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتے نماز کا ذکر دوسری مرتبہ آگیا اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز کتنی اہم ان گیارہ آیات کے اندر جو ہماری فلاح کا پورا نصاب ہے نماز کا ذکر دو دفعہ پہلے آیا نمازوں میں خشو کرتے اور دوسری بار ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے اگر کسی کو خشو نصیب نہیں بھی ہو سکتا وہ کیفیت کہ وہ رب کو دیکھے یا وہ کیفیت اس کیفیت میں لبوب جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہ کریں پھر بھی نماز کی محافظت کریں محدث ایک چھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے وہ تو پڑھتا ہوں تو حضرت محدث ایک چھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے کہا واہ واہ تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو میاں نہ بھی خشو پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی محافظت کی جائے جب اللہ کا نمائندہ پکارے ہی آلالسولا ہی آلالفلا سستی ہو کسل ہو بیماری ہو جی نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی اٹھ کے چلے جاؤ کیوں جا رہے ہو اللہ کا حکم ہے اللہ خود پر دے تو نمازوں کی محافظت ضروری ہے